لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ارشاہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس بوجھ سے آپ کی کمر جھگ گئی تھی ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار دیا اب وہ کون سب بوجھ تھا جس کی وجہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جھگ سے گئے تھے وہ بوجھ تھا جن لوگوں کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت پیش کرتے اور جو لوگ حق کی دعوت کو قبول نہ کرتے تو ان کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے بے قرار ہو جاتے اور اسی کے ساتھ ساتھ امت کی پریشانیوں کو دے کر ان کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتے اور فکر امت کے اندر فکر انسان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے چلے جاتے کڑتے چلے جاتے تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا یہ بوجھ ہم نے اتار دیا یعنی اب وہ لوگ جو آپ کے غلام ہیں اور جنہگار ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو ہم آپ کے صدقے میں ان پر کرم کی نظر فرما دیں اب آپ سوچیں عالی حضرت عظیم البرکت نے فتاوہ رضیہ شریف کے اندر جو فرمایا ہے اس آیت کے زیل کے اندر اس کو سمجھ جئی آپ ارشاد فرماتے ہیں نادان جو تیرے لئے پوری پوری رات روئے تجھے اس کا ذرابی خیال نہیں تو پوری رات گناہ کر رہا ہے جو تیری نجات کی فکر کے اندر اپنا آراز تک کر دے تو گناہوں کے اندر اپنی راتیں اور اپنا دل خرچ کر رہا ہے جو کبھی تجھے نہ بھولے آج تجھے ان کو بھول کر کے بیٹھا ہے جو تجھے جنت کا مسافر بنانے کے لیے ہر تکلیف کو بردار کرتا ہے آج تجھے ان کی قربانی کا کوئی لحاظ نہیں کوئی خیال نہیں اسی لئے آلہ حضرت نے جنجور جو بے کہا دن لہمے خونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اسی لئے آلہ حضرت نے ارے ماں روئے تو تم ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے اور ماں سے کہتے ہو میری ماں تُو غم نہ کرتی جو کہے گی وہی میں کرتا ہوں باپ روئے تو آدمی کہتا ہے آپ نہ روئے آپ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے بی بی روئے رو مت جیسا تم کہو کہ ویسا ہم کریں گے تمہیں سب کے آنسووں کا خیال ہے حضور کے آنسووں کا بھی خیال ہے کبھی یہ ذہن کے اندر بھی آیا ہے کہ جو رسول ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں جتنی ماں بھی اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں وہ کتنا پیار ہے اس کو امام نے منشن کیا ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اکلوتا بیٹا ہے لیکن قیامت میں ماں چھوڑ دے تو جان تیرا کام جانے تو آلہ حضرت کہتے ہیں قیامت میں حضور کہیں گے آہ آہ کہہ کے بلاتے ہیں کہ آج یہ نہ سمجھنا کہ تیرا کوئی نہیں ہے آج میں ہوں آج آبیر ادام اللہ تو پناہ دے ایسا پیار کرنے والا رسول ہمیں ملا آہ لے کوئی ہوں گے تو صرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان اعبوں کو چھپانے کے لیے جائیں گے اسی کو میرے امام کہتے ہیں وہ سہاتھیں دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے اتنے پیاس کرنے والے حصول سے ہمارا تعلق کیا ہے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ حضور کی پسند کیا ہے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ حضور کا دل نہ دکھے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں کبھی ہم نے نہیں ہم تو سوچتے ہیں دوست ناراض نہ ہو بی بی ناراض نہ ہو بچہ ناراض نہ ہو فلا ناراض نہ ہو فلا ناراض نہ ہو کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ حضور ناراض ہو اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشی مولا چاہتا ہے کاش کہ انہی کی خوشی ہم بھی چاہ لیتے اس لیے یاد رکھیں کہ اہلِ عراق سے حضرتِ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اہلِ عراق امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے ارض کیا کہ امید افضاء قرآن شریف کے اندر کونسی آیت ہے جس میں بہت امید کی بات ہو تو پوچھا آپ کو کونسی لگتی ہے تو کہنے لگے اہلِ عراق کہ ہمیں یہ آیت امید افضاء لگتی ہے لا تقنتم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید مت ہو یہ آیت ہمیں امید افضاء لگتی ہے تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اہلِ عراق کے نزدیک جو سب سے امید افضاء آیت ہے وہ یہ ہے وَلَصَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں تو سرکار کو راضی ہی اُساق ہوں گے جب ان کے سارے امتی جنت میں چلے جائیں ہمارے نزدیک یہ امید افضاء آیتِ کریم اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں آج ہم جس دور سے گزر رہی ہیں پرآشور طور سے یہ دور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے ٹھوکریں کھاتے پھروں گے ان کے در پر پڑھو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا ادھر ادھر جاؤ گے ٹھوکریں کھاتے رہو گے پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کو اور رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کی محبت کے دامن کو تھام لو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا دنیا جب کسی کو تبا کرنا چاہتی ہے تو پہلے تعلق بھی رسول کو کمزور کرتی ہے اس لئے کہ ایندھن وہی سے ملتا ہے محبتِ رسول ایک طاقت کا نام ہے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا قوتِ عشق سے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کرتے یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو اس رسول کی محبت میں اتنے ڈوب جاؤ اس لئے کہ اس رسول سے زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے سب سے زیادہ اگر ہم سے کوئی پیار کرتا ہے اللہ کے بات تو مصطفیٰ جانے رکھو اسی لئے اللہ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا کہا بھولے حضور ولادت کے وقت بھی ہم ہی یاد آگئے ہیں رب حبل امتی محرات سے پہنچے دیدار کر رہے ہیں اپنے رب کا اتحیات للہ وسلمات والتیبات جواب میں کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبی جو ورحمت اللہ وبرکاتہ فوراں وہاں بھی امت یاد آگئی السلام علینا وعیلہ عباد اللہ صالحین میرے مولا سلامتی صرف مجھ پر نہیں میرے بنہگاروں پر بھی اور لیک میرے بندوں پر بھی میرے مولا سلامتی کا نظور ہو وہاں بھی یاد ویسار کے وقت بھی آپ کے ہونٹ مبارک پر جم بشتھی کان لگا کر سنا گیا تو ایک ہی چیز تھی اے اللہ میری امت کو بشتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی ہے کوئی ماں جو مرتے وقت اپنے بچے کو اتنا یاد کرے ہے کوئی باپ جو مرتے وقت اس طریقے سے اپنے بچے کو یاد کرے ہے کوئی بی بی جو مرتے وقت اپنے شوہر کو اتنا یاد کرے نہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ازاد ہے جو وسال کے وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اپنی امت کے لئے رو رہے ہیں آج کے اس پراشوب دور کے اندر ہمارا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا کام جو ہونا چاہئے وہ یہ ہے کہ قدم نازم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی قریب ہوں اور اپنی اولاد کو بھی قریب کرنے کی اور دنیا کے انسانوں کو بھی قریب کرنے کی کوشش کریں یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ دائیں ہمارا سب سے بڑی ذمہ دائیں